موسیقی ناظرین آدھاب پیش قواتی سماعت سے محروم افراد کیلئے آج کا خصوصی خبرنامہ سالان امنہ تیاترہ کیلئے ریجسٹریشن کا عمل آج سے پورے ملک میں شروع ہوا پچاس دن تک جاری رہنے والی سالان امنہ تیاترہ انتیس جون سے شروع ہو کر اگست کی انیس تاریخ اور رکشہ بندن کے موقع پر اقتدام پذیر ہوگی شریعہ امنائش رائن بورڈ کے حکام نے کہا کہ یاترہ پہل گام اور بالتل دونوں جگہوں سے ایک ساتھ شروع کروانے کے لئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں انہوں نے کہا کہ یاترہ کے راستوں پر یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے علاوہ کسی بھی موسمی صورتحال کے دوران یاترہ کے احسن انقاد کے لئے تمام طرح کے انتظامات مکمل کرنے کا عمل جاری ہے لیپننڈ گورنر مانوی سینہ نے کل شریعہ ماتا ویشنو دیوی پراچین مارک پویتر چھوڑی یاترہ کو روانہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے پرثم پوجہ میں بھی حصہ لیا ایل جی نے نگروٹا کے کول کنڈولی مندر میں بھی حاضری دی انہوں نے مندر میں موجود شہد دھالوں سے بات کی اور انہیں مبارک بات دی اس کے علاوہ ایل جی نے جمعہ کشمی کی ترقی آمن اور خوشحالی کیلئے دعا کی صدر جمہوریہ دروپو دی مرمو نائب صدر جگدیب دنکڑ اور وزیر عظم نیرندر موڈی نے ڈاکٹر بی آر امبیڈ کر کی 134 سالگیرہ کے موقع پر پارلمنٹ میں ان کے مجسمے پر گلہائی عقیدت نظر کیے انہوں نے اس موقع پر کونڈ کو مبارک بات بھی دی اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ سماجی تبدیلیوں کے علم بردار اور ایک قداور شخصیت بابا صادر امبیڈ کر نے ایک قانوندان ماہر تعلیم ماہر اقتصادیات سماجی اصلاحکار اور سیاسی لیڈر کے طور پر ملک اور معاشرے کے لیے گیر معاملی تعاون کیا الیکشن کنیشن آف انڈیا نے اس سال ایک اہم پہل کے تحت جسمانی طور خاص افراد اور بزرگوں کے لیے ووٹ ڈالنے کے خصوصی انتظامات کیے ہیں ایسے ووٹر اب گر بیٹھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس قدم کی وسیع پائمانے پر سرہانہ کی جا رہی ہے وزارتی خارجانی اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر کل سخت تشویش کا اظہار کیا وزارت نے کہا کہ اسرائیل اور ایران کے بیچ بڑھتی ہوئی دشمنی سے ملک کو شدید تشویش ہے کیونکہ اس خطے میں امن و سلامتی کو خط رہے وزارت نے کہا کہ وہ بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ خطے میں سفارت کھانے نیز بھارتی برادری کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں کشیدگی کو فوری طور پر کم کیا جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے وزارت نے خطے میں امن و استحقام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا وزارت نے زور دے کر کہا کہ دونوں ممالک تشدد کو ترک کر کے سفارت کاری کا راستہ اپنائیں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جمع کشمیر میں موسم کی ناسازگاری انیس اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے اس دوران میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں خلقی سے درمیانہ درجہ کی برباری ہونے کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات نے ناسازگار موسم رہنے کے پیش نظر کسانوں کے لئے ایڈوائزری جاری کی ہے تمام باغ مالکان اور کاشتکار سولہ اپریل تک اپنی زری سرگرمیاں موطل رکھیں اس کے علاوہ سیہ ہوں اور مسافروں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ سفر کرنے سے پہلے موسم کی جانکاری حاصل کریں اسی طرح سے کچھ نچلے علاقوں میں لگتار بارش ہونے سے پانی جمع ہونے کا بھی احتمال ہے پسیان گر آنے کا خطرہ والے علاقوں کے لوگ بھی حساس جگہوں پر چلنے فرنے میں احتیاط برتے ہیں سیہاتی مقام گلمرگ کے کنگڈوری اور افروٹ میں تازہ برباری ہوئی دونوں جگہوں پر تازہ برباری سے مقامی لوگ اور سیہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں گلمرگ میں موجود سیہہوں کا کہنا ہے کہ آج اپریل کے مہینے میں انہیں برباری دیکھ کر زندگی کا نیا تشجبہ حاصل ہوا رازدان ٹاپ پر تازہ برباری کے بعد گریز بانڈی پورا روڈ کو فیلحال عام درفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے حکام نے بتایا کہ ساڑک پر فسلن کی وجہ سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے تاکہ ساڑک پر کسی بھی طرح کا حادثہ پیشن آئے حکام کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موسم کی ناسازگاری کے بعد تلیل داور روڈ کو بھی احتیاط کے طور پر بند کیا گیا ہے کیونکہ ساڑک پر پسیاں گر آنے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے اس کے ساتھ یہ خبرمہ خاتم ہو آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی